السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم نے جو ایکسیز سٹارٹ کرنی ہے وہ ہے 8.6 اور اس کے اندر ہم نے فیکٹرائزیشن کرنی ہے تو فیکٹرائزیشن کا پہلے ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں فیکٹرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پولینومیل جو ہے اس کو اتنا سالو کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو فردر جو ہے وہ سالو نہ کر سکیں جیسے کہ میں ایک ایک اگزامپل لیتا ہوں میرے پاس ہے 2AB پلس 4A اس میں B سکیر کر دیتا ہوں اور پلس میرے پاس 8B ہے صرف یہاں ادھر A سکیر کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ میرے پاس ایک ٹرائنومیل ہے جس کے اندر تین ٹرمز ہیں اب اس کے اندر دیکھیں یہ 2 یہ 4 جو کہ 2 کا ملٹیپل ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں اس کو لکھوں تو یہ آجے گا 2 ملٹیپلہ بے 2 A اور B کو ہم لکھ سکتے ہیں B ملٹیپلہ بے بی کیونکہ سکیر ہے اسی طرح جو 8 ہے وہ 4 ملٹیپلہ بے 2 ہوتا ہے اور B اور یہاں پہ A کو میں A ملٹیپلہ بے A لکھ سکتا ہوں اب دیکھا جائے تو یہاں سے 2 A بی یہاں سے 2 A بی اور یہاں سے 2 A بی جو ہے وہ ہمارا کومن آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو باہر نکال لیں گے باقی ہمارے پاس بچے گا 1 پلس 2 B پلس 4 انٹو A جب یہاں سے 2 A بی نکل جائے گا تو 1 بچے گا کیونکہ 1 ملٹیپلہ بے something وہ itself آ جاتا ہے جب 2 A بی یہاں سے کومن نکالیں گے سپوز میں یہ کومن نکال رہا ہوں تو میرے پاس یہ 2 اور یہ بی بچ جائے گا جو میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور یہاں سے جب میں 2 A بی کومن نکالوں گا تو یہ میرے پاس 4 اور یہ میرے پاس A بچ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اس سے فردر ہم اس کو سمپلی فائی نہیں کر سکتے یہ ہوتی ہے ہمارے پاس فیکٹریزیشن اب question number 1 ہے ہمارے پاس اس ایکسائز کا اس کے اندر ہے جی کہ اس کو resolve into factors کرنا ہے تو فرسٹ پارٹ پہلے میں اس کا کرواتا ہوں اس میں لکھا ہوئے 5 x square y minus 10 x y کا square تو اس کا فیکٹریز کر لیتے ہیں تو اس میں ہے 5 جو x square ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں x multiply by x اور پھر سوری یہاں پہ x multiply by x اور یہاں پہ پھر y minus 10 نہ تھا 10 کو 2 multiply by 5 x y کو y multiply by 5 اب دیکھا جائے تو یہاں سے 5 یہاں سے x اور یہاں سے y جو ہے وہ ہمارے پاس common ہے تو اس کو ہم common نکال لیں گے تو یہ آج گا 5 x y into x minus 2 اور یہ y بچ جائے گا یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اور یہ جو lines ہے وہ جس میں بتانے کے لیے لگا رہا ہوں ضرورت کوئی نہیں ہے سوال کے اندر کرنے کی اب اس کے بعد ایک اس کا اور question کر لیتے ہیں fourth part ہے وہ ہے ہمارے پاس a cube b plus a square b square plus a b کا q اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جب بھی ہم نے factorization کرنی ہوتی ہے تو سب سے چھوٹی power دیکھتے ہوتی ہیں جو ہمارے پاس common ہو تو اس کے اندر ایک یہ چھوٹی power ہے جو کہ سب کے اندر لازم موجود ہوگی اور یہاں سے ایک a ہے تو میں کیا کروں گا a b یہاں سے common نکال لوں گا تو جب a q میں سے ایک a نکلے گا تو a square بچ جائے گا b common نکل گیا تو کچھ نہ بچا تو یہاں سے b جب دو میں سے ایک a نکال لوں گا تو یہ ایک بچ جائے گا اور b2 میں سے بھی جب b نکال لوں گا ایک b بچ جائے گا یہاں سے a نکل گیا تو b square آ گیا اور یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا ایک اور سوال کروا جاتا ہوں ایٹھ سوالا پارٹ ہے اس کے اندر ہے a b minus a minus b plus one تو یہاں سے ہم کیا نکال لیں گے ادھر سے a common آ رہا ہے تو b minus one آ جائے گا یہاں سے میں minus one common نکال لوں گا تو یہ آ جائے گا b minus one یہاں سے میرے پاس b minus one common آ رہا ہے تو اس کو common نکال لیا تو یہ بچ گیا ہمارے پاس a minus one تو یہ اس کا answer آ جائے گا یہ further solve نہیں ہوتا اب ہمارے پاس question number two ہے اس exercise کا اب اس کے اندر جو پہلا ہے اس کا first part وہ ہے ہمارے پاس four a square minus twenty five اب دیکھو ذرا ہم نے last exercise میں ایک identity proof کی تھی identity number four اس میں لکھا تھا ہم نے a plus b کو جب multiply کریں a minus b کے ساتھ وہ equal ہوتا ہے a square minus b square تو اس کو ہم الٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ اگر a square minus b square given ہو تو اس کو ہم توڑ سکتے ہیں a plus b اور a minus b کی اندر تو اس کو ہم پھر solve کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ سوال ہے four a square minus twenty five اب four a square کو دیکھا ہے تو four ہوتا ہے two کا square اور a ہمارے پاس یہ آجے گا تو two a کا square minus twenty five تھا تو یہ آگیا five کا square تو یہ آجے گا اس کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ a square minus b square ہو رہا ہے تو یہ آجے گا a plus b اور a minus b یہ اس کا آنسر آجے گا یہ further solve نہیں ہوتا ایک اور ہم اس کا سوال کر لیتے ہیں وہ سوال ہے یہ ہمارے پاس اس کا nine والا part کہ x square minus y plus z اس کا square تو یہ تو سمپل اس نے a square minus b square میں دیا ہو ہے جیسے کہ یہ a square اور یہ b square ہے جس کو ہم لکھیں گے a plus اب bracket میں ہے تو bracket میں ہی لکھنا ہے a plus b اور یہاں پہ a minus b تو یہ آجے گا x plus y plus z x کو plus کو نے multiply کر دی اور یہاں سے minus sign کو multiply کر دی یہ آگیا آنسر اب ایک اور کر لیتے ہیں اس کا آخری سوال جیسے کہ یہ ہے 12 والا part تو اس کے اندر ہے x4 minus y4 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دیکھو ذرا 4 جو ہوتا ہے وہ two کا سکیر ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی کیا ہوگا تو یہاں پہ as x square a کا کام کرے گا اور y square b کا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a minus b اور a plus b اب دیکھو یہاں پہ دوبارہ یہی identity بن رہی ہے تو اس کو ہم فردر توڑ دیں گے تو یہ آجے گا x plus y x minus y اور یہ x square plus y square یہ اس کا آنسر آجے گا باقی یہ ہمارے پاس 3.6 بھی ختم ہوگی ہے باقی جو next excel ہوگی وہ ہم next lecture میں دیکھیں گے